اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام آپ کی طرف سے ایک سوال اکثر آتا ہے کہ نماز رد مظالم کا طریقہ بتا دے پہلے تو بعض مومنین کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو رد مظالم کیا ہوتا ہے رد مظالم یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا حق ہے آپ نے کسی کا خدا نہ خواستہ بچپن میں یا جوانی میں کسی کا مال چورا لیا تھا غصبی لے لیا تھا آپ نے اس کو واپس نہیں کیا کسی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کو یاد ہے کتنا تھا نہیں یاد کتنا تھا آپ اس کو واپس لوٹائیں گے آپ کی گردن پر یہ ذمہ داری ہے آپ اب لوٹانے کی حیثیت صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ میرے اوپر فلان فلان کا اتنا مال تھا آپ اس کو لوٹا دیں آپ کے اوپر واجب ہے اگر نہیں لوٹا سکتے اس شخص کو دینا وہ شخص اب زندہ نہیں رہا یا اب اس کے وارثوں کو یا اس کو واپس دینا اس کمپنی کو اس مالک کو والدین کو بھائی کو واپس دینا پوسیبل نہیں رہا آپ کی عزت چلی جائے گی یا آپ کے اوپر زیادہ کیس بن جائے گا یا زیادہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے تو اس صورت میں وہ مال پھر نائے بے امام مجتحد تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے یہ امام کا پھر مال ہے آپ امام کو دے دیں گے آپ آزاد ہیں ہماری طرف جو بھیجتے ہیں ہم مراجع ازام تک پہنچاتے ہیں مومنین کو رسید دیتے ہیں یا پھر اپنے ادارے پر اپنے سسٹم پر لگا کے مراجع ازام سے اجازت لیتے ہیں یہ طریقہ کار ہے کہ جن جو فقہاں ہیں ان تک پہنچانا یا جن کے پاس مراجع ازام کے اجازے ہیں ان تک واجبات پہنچانا ضروری ہوتا ہے پہلے یہ ہے کہ اس کے مالک تک پہنچائے جس طرح بھی پوسیبل ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ مال بھی نہیں دے سکتے پہلی بات یہ ہے کہ مال دے سکتے ہیں مالک کو بھی دے سکتے ہیں دینا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ مال تو دے سکتے ہیں مالک کو نہیں دے سکتے پھر فقی کو اور ان اداروں کو دے تیسری بات یہ ہے کہ آپ مال بھی نہیں دے سکتے غریب ہو گئے ہیں حالات تنگ ہیں مال لوٹانا آپ کے لئے پوسیبل نہیں رہا تو پھر یہاں شریعت نے رسول کریم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز بتائی ہے جسے نماز رد مظالم کہتے ہیں نماز رد مظالم کا طریقہ کاری ہے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں رد مظالم کی قربتاً اللہ بہتر یہ ہے کہ تحارت اتنی رکھیں غسل بھی کر لیں کہ میں نماز رد مظالم پڑھ رہا ہوں وضو صحیح طریقے سے ہر چیز کو پراپر طریقے سے انجام دے ویسے تو وضو کرنا ضروری ہے لیکن غسل بھی کر لیں دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہ میں اپنے سر سے جو وزن اتارنے لگاؤ خدایا اس میں مجھے خلوص اور توفیق دے کہ میں پھر اہندہ کسی کا حق نہ ماروں اور میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ مال لوٹا سکوں تو میں تیری بارگاہویں معافی مانگنے آیا ہوں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں رد مظالم کی قربتاً اللہ یہ چار رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں حمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ توحید کل ہو اللہ حد مکمل بسم اللہ کے ساتھ پچیس صورتیں پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید پچاس مرتبہ یہ دو رکعت ہو جائے گی تشاہد سلام کر کے ختم کرنا ہے پھر دو رکعت نماز رد مظالم قربتاً اللہ تیسری رکعت بن جائے گی دوسری جو آپ پہلے دو رکعت پڑھ چکے ہیں پھر دو رکعت شروع کریں تو یہ تیسری رکعت شمار ہو جائے گی نماز الگ ہیں دو دو کر کے پڑھنی ہے تو جو دوسری دو رکعت آپ سٹارٹ کریں اس کی پہلی رکعت ہو جائے گی ٹوٹل تیسری رکعت ہو جائے گی اس میں حمد کے بعد آپ نے پچتر مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے سورہ اور مکمل سورہ کل ہو اللہ حد آخر تک اسی طرح جو چوتھی رکعت ہو جائے گی یہ دوسری جو رد مظالم کی نماز دو دو کر کے اس کی دوسری ہو جائے گی ٹوٹل چوتھی رکعت ہو جائے گی اس میں بھی حمد کے بعد آپ نے سو مرتبہ یہ نماز اور یہ سورہ پڑھنی ہے سورت توحید کل ہو اللہ حد تو اس طرح آپ نے اس کو تشاہد اور سلام کر کے مکمل کر کے خداوند کریم کی بارگاہ میں گڑ گرا کے معافی مانگنی ہے میرا مالک میری گردن پر جتنے بھی حق ہے میں ادا کرنے کے لئے کاسر ہوں ادا نہیں کر سکتا لوٹا نہیں سکتا تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر جن کا حق میرے اوپر تھا مجھے معاف فرما رسول کریم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس طرح اگر انجام دے دے گا تو اللہ اس کے جس کا اس نے حق ادا کرنا ان کے دلوں میں نرمی ڈالے گا اور وہ اس کو معاف کر دیں گے یہ حدیث وسائل و شریعہ میں بھی موجود ہے دیگر کتب میں بھی موجود ہے اور اس حدیث پر اس وقت آپ نماز پڑھیں گے اور اس حدیث کو آپ اس وقت عمل کریں گے نماز کے طور پر کہ جب آپ ادا نہیں کر سکتے کسی کا حق یہ نہیں ہے آپ ادا کر سکتے ہیں مال بھی ہے پھر بھی آپ نماز رد مظالم پڑھیں اور چھٹی آپ کی ایسا نہیں ہے تو اس چیز کا خیال رکھنے پھر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ نماز کو انجام دیں تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہے تو آپ کے پھر انشاءاللہ تمام حقوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماف کروا دیے جائیں گے مومنین صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین